بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے میرے نہائیت ہی محترم بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصہ تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا اس نے بیٹے کو وسیعت تھی کہ دیکھو بیٹا کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو عذیت پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑنا یہ ہمارے آباؤ اجداد اور ہمارے معبودوں کو گرا بھلا کہتا ہے اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں تجھے نصیحت کر رہا تھا یہ ساہر و قذاب ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تقذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاتھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری جس سے آپ کا سر مبارک ہٹ گیا اور خون بہنے لگا آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا یا الہی میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درست دیا لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا پھر فرمایا اے اللہ اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا یا مجھے ان مسائب پر صبر آتا فرما کیونکہ اب قوت برداشت ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم پر کوئی بھی ہدایت پا لے گا ارشاد باری تعالی ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے پھر ارشاد باری تعالی ہوا اے نوح اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماں کے رحم میں کوئی باقی رہا ہے تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی اے رب العالمین خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا امام ابن کسیر علیہ الرحمہ نکل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی اٹھائی صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دانت ہیرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں ایک ہزار رکت ادا کرتے اور آپ ہی کو اس سلسلہ میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت عذیتیں دیتے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر تکالیف دینا شروع کر دی تھی کہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے آزار ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے وہ آپ کو اٹھاتے کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے اپنے پروں کو زخموں پر ملتے جس سے زخم فوراں ٹھیک ہو جاتے اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لئے نکل پڑتے تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالی نے چار سو اسی سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فنوائی ایک سو بیس سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالی نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش اور نافرمان پانی کے عذاب میں غرب ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد تین سو پچاس سال مزید زندگی گزاری حضرت احباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے حضرت مالک الموت روح قبض کرنے کے لئے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے جب مالک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے پھر آپ نے مالک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا مجھے اتنی محلت بھی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے ہرگز نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے بلکہ آپ کو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے عامال کر سکتے ہو کر لو کیونکہ باوقت انتقال کسی عمل کی محلت نہیں ملے گی چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ محلت دی جائے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنادہ کون پڑھے گا ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں یہ معلوم ہوا تو آپ اہدِ الہی کی تکمیل کے لیے رضا مند ہو گئے اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کے مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہا جاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رہلت پر دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی روح مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزل فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین